اسلام علیکم فرینڈز آج دیکھیں ہمارے کچن میں کیا بنے گا یہ پارٹی سنیکس ہوتے ہیں اور یہ چیز بریڈ رولز ہیں آپ ان کو بچوں کے ٹیفین میں بھی آسانی سے بنا کر دے سکتے ہیں یہ بہت آسان ریسیپی ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے دیکھ لیتے ہیں تین سو گرام میں نے آلو لیے ہیں اور ان کو باویل کر کے چھیل لیا ہے اور تھنڈا کر لیا ہے ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ہم بھر کر ڈالیں گے آدھا چمچ پیسا ہوا زیرہ بھنا ہوا زیرہ ہم ڈالیں گے اور آدھا چمچ دھنیا پاوڈر کی ڈالیں گے ایک چمچ حلدی پاوڈر کی ڈالیں گے ایک چمچ نمک کی ہم ڈالیں گے آدھا چمچ سونپ پاوڈر کی ہم ڈال دیں گے اس کے بعد دو چھٹکی ہنگ لیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے ہاتھ کی مدد سے یا آپ کے پاس پٹیٹو میشر ہے اس سے میش کر لیں اور اس کو باریک کر لیں یہ پانچ چھے میں نے بریڈ لیا ہے ان کو کنانے سے ہم نے کٹ لیا ہے کسی بھی پلیٹ میں ہم پانی لیں گے جس میں بریڈ اچھے سے ڈوب جائے ایک طرف سے بریڈ کو ہم پانی میں ڈوبائیں گے اور دو چمت جو بیٹر تیار کیا ہے وہ ہم اس میں رکھیں گے اور آدھا چیز کیوبز ہم اس میں رکھ دیں گے اگر آپ ایک رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کناروں سے دبا کر بریڈ رولز کی ہم اس کو بال کی شکل میں بنا لیں گے دیکھیں ایک اور میں بنا کر دکھا رہی ہوں دو چمت جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اس کو ہم بریڈ پر رکھیں گے آدھا چیز کیوبز اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو کناروں سے دبا کر ہم بال کی شکل میں بنا لیں گے یہ سارے ہی بنا کر میں نے تیار کر لیے ہیں ایک کڑھائی میں لو میڈیم ہیٹ پر ہم تیل گرم کریں گے تیل زیادہ گرم نہ ہو نہیں تو ہمارے بریڈ رولز جل سکتے ہیں اور اندر سے یہ پکیں گے نہیں ان کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے چھویں گے نہیں نہیں تو یہ نیچے چپک جائیں گے اور تھوڑی دیر بعد ہی ہم ان کو ہلائیں گے چاروں طرف سے ہم ان کو ہلا کر فرائی کر لیں گے اور اچھے سے گولڈن فرائی ہونے پر ہم ان کو ایک ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے دیکھیں کتنا اچھا ان کا گولڈن کلر آیا ہے یہ دیکھنے میں جتنے ٹیسٹی ہیں اتنے ہی کھانے میں بھی یہ ٹیسٹی ہیں اور ان کو ہم کسی بھی چٹنی یا سوس کے ساتھ سرو کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ میری ریسپی دیکھ رہے ہیں تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے جائیے گا دیکھیں میں ان کو توڑ کر دکھا رہی ہوں یہ اتنے ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے انوبہو میرے چینل پر آپ بتائیے ریسپی دیکھنے کے لیے تھینکیو